بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومہ ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین سعودی عرب میں آب زمزم کے کوئے پر حال ہی میں ایک ایسا موجزہ سامنے آیا ہے کہ جس نے دنیا بھر کو حیران کر دیا اس موجزے کے خبر سعودی ولی عہد تک پہنچی تو وہ بھی دوڑے دوڑے حرم شریف پہنچ گئے اس کے بعد جو انہوں نے دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل ہے ناظرین حج کے دنوں میں آب زمزم کے ساتھ پیش آنے والا یہ موجزہ کس جانب اشارہ کر رہا ہے آپ کو اس حوالے سے تفصیل سے آگاہ کریں گے اس کے علاوہ آپ کو آب زمزم سے جڑے حقائق اور اس کے فضائل سے بھی آگاہ کریں گے ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے لہٰذا اسے اسکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی آہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی آپ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین یاد رہے کہ زمزم کے لفظی معنی ٹھہر جانے کے ہیں جب بی بی حاجرہ نے اس پانی کے بہاو کو دیکھتے ہوئے زمزم کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کا نام آب زمزم ہی رکھ دیا اور یہ سلسلہ اس وقت سے اب تک اور قیامت تک جاری رہے گا آب زمزم یہ وہ پاک اور صاف پانی ہے جس کے اندر ہر طرح کے مرز کے لیے شفا موجود ہے اللہ رب العالمین نے اس پانی کو تمام انسانوں کے لیے جاری کر دیا اور پھر اس میں شفا ڈال دی دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہو جب وہ اللہ کے گھر آتا ہے یہاں پر اللہ کے حضور اپنی حاضری دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس پانی کو تحفے کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اپنے چاہنے والوں کو دوست احباب کو جاننے والوں کو یہ پانی تحفے کے طور پر دیتا ہے اور انسان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ اس پانی کو استعمال کرتا رہے سامنے آنے والے واقعے اور موجزے کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آب زمزم سے جڑا ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد اور دادا سے جڑا ایک ایمان افروز واقعہ ہے آب زمزم کا وہ واقعہ کہ جب اس پانی کے کوئے کو تین سو سال کے لیے بند کر دیا گیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اس کوئے کو دوبارہ چلایا تو سہی لیکن بعد ازاں انہیں اپنے بیٹے یعنی آب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جان بچانے کے لیے تین سو اٹوں کی قربانی دینی پڑی وہ باقعہ یوں تھا کہ اس آب زمزم کے کوئے کے اوپر پتھر رکھ کر اسے بند کر دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو یہ خواب آتا رہا کہ پاک پانی کو تلاش کیا جائے تین دفعہ مسلسل یہ خواب آیا تو ایک روز انہوں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ وہ پاک پانی آخر ہے کہاں آواز آئی کہ آپ سہن کعبہ میں چلے جائیے اور ایک قوہ آ کر تین دفعہ جہاں پر اپنی چونچ مارے تو اس کی نیچے وہ پاک پانی کا کونہ موجود ہے ناظرین جب حضرت عبدالمطلب نے اپنے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ یہاں پر کونہ ہے تو اس کی تلاش کی جائے تو لوگوں نے کہا کہ جو کونہ تین سو سال سے بند ہے اس میں بھلا پانی کہاں ہوگا لہٰذا انہوں نے اپنے ایک بیٹے حارس کو ساتھ ملایا اور کونہ کی تلاش شروع کر دی اسی دوران انہوں نے اللہ سے یہ وعدہ بھی کیا کہ اے مالک اگر میرے دس بیٹے بھی ہوئے تو میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا اللہ نے پندرہ بیٹے عطا کر دیے تو حضرت مطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میں نے یہ منت مانی تھی اس کے نتیجے میں قرآن حضرت عبداللہ کا نکلا لیکن حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کے بجائے اس وقت کے ایک عام یا سیانے بزرگ کے کہنے پر سو سو کر کے تین سو اونٹوں کے قربانی حضرت عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں سے دی جس کے نتیجے میں حضرت عبداللہ کی جان بخشی گئی حضرت عبداللہ کو ایک عورت نے شادی کی پیش کش کی لیکن آپ میں انکار کر دیا اور بعد ازان جب حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی تو اس خاتون کو دوبارہ حضرت عبداللہ نے شادی کا پیغام بھیجوایا تو اس نے کہا کہ میں کوئی فائشہ نہیں تھی بلکہ میں آپ سے شادی اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ مجھے آپ کے ماتے پر نبوت کا نور نظر آتا تھا اب وہ نور بی بی آمنہ سلام علیہہ کے بطن میں جا چکا ہے اب مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی یہ واقعہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ناظرین چلیے بات کرتے ہیں آب زمزم کے موجزے کی یعنی آب زمزم کا وہ خاص معاملہ جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اور جس کے متعلق کئی طرح کی ویڈیوز اور خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آب زمزم کے کونے سے پانی بہت تیزی سے باہر نکل رہا ہے پانی کا بہاو اتنا تیز ہے کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا اور اس مقصد کے لیے کسی طرح سے کونے کو بند کر دیا جائے یا پھر کسی طرح سے پانی روکنے کی تدبیر کی جائے اور پھر سعودی حکمرانوں کو بھی اس موقع پر پہنچنا پڑا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس تیزی سے آب زمزم کے کونے سے پانی نکل رہا ہے اس کا روکنا مشکل ہو رہا ہے اور ایسی تصویر بھی دکھائی جا رہی ہیں جس میں پانی کونے سے باہر آتا دکھائی دے رہا ہے ناظرین تمام خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں لیکن یہ واضح رہے کہ ان میں سے کسی بھی خبر کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ایسی کوئی خبر سعودی اطلاعات کے داروں کی جانب سے جاری نہیں کی گئی ہیں البتہ اس بات کا اتمنان رہے کہ آب زمزم کبھی نہ رکنے والا کونہ ہے اور یہ پانی ہمیشہ جاری رہے گا جو کئی ہزار سالوں سے جاری ہے اب بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور قیامت تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا البتہ ناظرین اس واقعے کے متعلق جس میں آب زمزم کے بہت تیزی سے نکلنے کی بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کوئی تفسیر اور کوئی اچھی اور مستند خبر آپ کے پاس موجود ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ناظرین سوشل میڈیا پر اس طرح کی مختلف خبریں اکثر ہمیں ملتی ہیں جو کہ مستند نہیں ہوتی ان خبروں کو پھیلانے والے نہ جانے کون لوگ ہوتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اس بارے میں آج تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی لیکن ایسے لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جن خبروں کی مستند ذرائع سے تزدیک نہ ہو وہ نہ شیئر کریں ایسا کرنے سے لوگوں کی دلوں سے سوشل میڈیا کا اعتماد ختم ہو رہا ہے جس قسم کے تصاویر دکھائی جارہے ہیں وہ بھی ایڈٹ کی ہوئی تصاویر ہیں ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ نے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتانا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں خانہ کعبہ سے صرف بیس میٹر دور زمزم کا کونہ کررہ ارز پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے جس کی عمر پانچ ہزار سال سے زائد ہو چکی ہے جیسے کہ تاریخی روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیاں رگڑنے سے پھوٹا تھا آج تک کی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ کوئی چشمہ ساٹھ ستر سال سے زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہتا مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آج سے پانچ ہزار سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیں اور اس وقت سے یہ چشمہ جاری و ساری ہے پانی کا یہ کونہ تیس میٹر گہرہ ہے جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ اٹھارہ اشاریہ پانچ لیٹر اور کم سے کم گیارہ لیٹر بتائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ چشمہ اس وقت موجود تھا کہتے ہیں کہ زمزم کونہ کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے گرد ایک عمارت بنائی گئی ہے متعاف کے وسط میں یہ کئی منزلہ عمارت ہے کونہ کا اطراف میں ایک جالی بھی لگائی گئی ہے اس کونہ کا ایک پرانا ڈول جس پر 1299 ہجری کی تاریخ تحریر ہے ہرمین شریفین اجائب گھر میں موجود ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین